موسیقی حضرت عمر بن عبدالعزیز جو کہ عموی خاندان کے چشم و چراغ تھے لیکن ان کا مزاج سب سے ہٹ کے تھا انوکھا اور نرالہ تھا سلیمان نے ساری زندگی تخت و تاج کی بسر کرنے کے بعد سوچا کہ میں ان کو اپنا نائب بناوں تو خیر جب ان کا انتقال ہوا تو لوگ دمشق کی جامعہ مسجد میں جمع ہوئے اور وسیعت ناموں پڑھا گیا حضرت عمر بن عبدالعزیز کھڑے ہوئے فرمایا لوگو نہ تو میری منشاہ تھی کہ مجھے خلیفہ بنایا جائے اور نہ مجھے اس بات کا علم تھا یہ میری منشاہ اور آپ لوگوں کی مشاورت کے بغیر کیا گیا میں اس سے دست بردار ہوتا ہوں آپ جس کو چاہیں اپنا خلیفہ مقرر کر دیں تو لوگوں نے کہا آپ ہی ہمارے امیر ہیں آپ ہی ہمارے خلیفہ تو آپ نے فرمایا کہ جب تک اللہ کی اطاعت کرتا رہوں تب تک تمہارا خلیفہ ہے اور پھر آپ نے حکم نامہ جاری کیا کہ میری جتنی جائداد ہے ساری بیت المال میں جمع کرنے جائے اور جتنے بھی امیر شہزادیں تھے ان کی جائدادیں جو لوگوں کے ضبط کی ہوئی تھی سب کو بھاکے سرکار ضبط کرنے کا حکم نامہ جاری مسجد سے باہر نکلے تو آپ کے لئے شاہی سواری لائے گی فرمایا میرا خچر کافی ہے میرے گھر پہنچے تو اپنی بیوی فاطمہ بنت عبد الملک سے کہا جو بادشاہ کی بیٹی ہے بادشاہ کی پوتی ہے اور چار بادشاہوں کی بہن ہے نازو نعم میں پلی ہوئی ہے کہا اگر میرے ساتھ تم رہنا چاہو تو تمہیں اپنے سارے زیورات ذرو جواہات سارا مال بیت المال میں جمع کروانا ہوں اور فقیرانہ زندگی بسر کرنا ہوگی اب اس پاک باز خاتم نے کہا کہ میں اس کے لئے تیار ہوں میں فقیری کی زندگی کو ترجیح دیکھ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے صرف دو سال پانچ ماہ اور کچھ دن حکومت کی اور تین برعی آزموں پر سلطنت اسلامیاں پھیلی اور آپ روتے تھے کہ ان لوگوں کا حق بھی میرے اوپر بلا مطالبہ ہے جو دنیا کے کسی بھی خطے کے اوپر اس سلطنت کی حدود میں بستے ہیں عید کا موقع آیا عید گاہ میں جب لوگ ایک دوسرے کو مل رہے تھے تو امیر المومنین کے بیٹوں کے کپڑے خستہ تھے پرانے تھے پیواند لگے ہوئی تھے تو آپ نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تمہیں شرم تو آ رہی ہوگی کہ امیر المومنین کے بیٹے ہو کہ تمہیں دھنگ یا لباس بھی دستیاب نہیں ہے تو آپ کا ایک بیٹا عبد الملک بن عمر بن عبدالعزیز جو آپ کی زندگی میں انتقال کر گیا تھا اس نے کہا ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہمارے باپ نے خیانت نہیں دی ہمارا باپ دیانت دار ہے جب گھر آتے ہیں تو آپ کی بیٹیاں آپ کو عید مبارک کہتی ہیں آپ سے ملتی ہیں لیکن موہ پہ کپڑا دھرا ہوا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے عمر بن عبدالعزیز بولتے ہیں کہ بیٹی آپ نے چہرے کے اوپر کپڑا کیوں رکھا ہوا ہے تو وہ کہتی ہیں ہم نے کچھے پیاس سے آج کھانا کھایا ہے تو اس لیے ہم نے کپڑا رکھا ہے کہ آپ اس بھی سمیل ماسوس نہ کریں تو حضرت عمر بن عبدالعزیز وہ پڑھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کس باپ کا جی نہیں چاہتا کہ میری اولاد آسودہ ہو لیکن میں آخر سے ڈلتا ہوں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کے دو سال پانچ ماہ اور چند دنوں کے اندر ایسا عدل پھیلتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہمیں لگتا تھا آسمان اور زمین کے درمیان ترازو گاڑ دیا گیا ہے ہر شے پوری پوری تولی جا رہی ہے اور اتنی خوشحالی آتی ہے اتنی خوشحالی آتی ہے لوگ زکاة کے پیسے لے کے نکلتے ہیں کوئی زکاة لینے والا نہیں ایک علاقے کے لوگ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو خط لکھتے ہیں کہ حضرت زکاة کا کیا کریں فرمایے غریبوں کو دے کہا کوئی غریب رہا ہی نہیں تو کہا کہ اچھا آپ اس طرح کریں کہ جن کی شادیاں نہیں ان کا محر ادا کر کے شادیاں کروا دیں تو وہ جوابیں لکھتا ہے یہ بھی ہو چکا تو کہا لوگوں کو کرزہ دے دیں کہا کسی وہ کرزے کی ضرورت ہی نہیں تو پھر فرماتے ہیں اچھا غیر مسلموں کو کرزہ دیں تاکہ وہ کھیتی باڑی کر کے زراد کے کام کو بڑھائیں یہ عمر بن عبدالعزیز کا داری عدل پھیلا نور پھیلا روشنی پھیلی شہزادگی کی زندگی سے ایک دم اپنے آپ کو ایک چھوٹے سے کٹیا کے اندر محدود کہو دیا اللہ اکبر حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے نام ور خلیفہ ہے اور ان کو ان کے عدل ان کے انصاف ان کی سادگی اور ان کی زندگی کے اس خوبصورت ترس کی وجہ سے عمر سانی کہا جاتا ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا